اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و ازواجه صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا و فی الحدیث صحیحا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال فاتخوا اللہ وعدلوا بین اولادکم و کما قال علیہ السلام محترم نادرین و سامعین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آج کے اس درس میں آپ کے سامنے جو موضوع لے کر میں حادر ہوا ہوں وہ ہے بچوں کے درمیان مساوات کا احتمام کرنا ضروری ہے شریعتی اسلامیہ نے ہر مسلمان کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ عدل و انصاف کا معاملہ کریں جہاں جہاں برابری کرنا ہے خاص طور سے بچوں کے سلسلے میں شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ والدین ہوں یا ساتیدہ ہوں مربیان ہوں بچوں کے جو بھی سرپرست ان پر ضروری ہے کہ وہ مساوات کو برقرار رکھیں اور ایک کو دوسرے پر ترجیح نہ دیں کیونکہ بچے اس طریقے سے نفسیاتی بیماریوں کے شکار ہو جاتے ہیں اور اسی طرح ایک دوسرے پر ترجیح دینے سے یہ معاملہ بڑا خطرناک ہو جاتا ہے اور یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ آپس میں نفرت جنم لیتی ہیں پیار و محبت کا ماحول ختم ہو جاتا ہے آپس میں جو الفت و محبت فطری طور سے ہوتی ہے بھائیوں میں بہنوں میں وہ ختم ہو جاتی ہیں اور لڑائی جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں اور اسی طریقے سے ماں باپ کے تعلق سے بچے بزنی کے شکار ہو جاتے ہیں بزن ہو جاتے ہیں بلکل تو اس سلسلے میں شریعت نے بلکل تعاقید کی ہے کہ بچوں کے دینی معاملے میں ہم مساوات برابری کو لازم پکڑیں اس کی سخت تعاقید کرتے ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا جیسا کہ نومان من بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت ہے مستند احمد کی روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعدلو بین اولادکم اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے بچوں کے درمیان انصاف کرو عدل و انصاف کا معاملہ کرو دو مرتبہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حدیث جو ہے صحی بخاری میں تفصیل سے مروی ہے جس میں حواخیہ نومان نے ذکر کیا ہے کہ میرے والد بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ارس کیا کہ میں نے اپنے بیٹے نومان کو ایک غلام دیا ہے دوسری روایت میں الفاظ ہیں کہ ایک باغ انہوں نے اپنے بیٹے کو عطا کیا ان کی بیوی کے کہنے پر اور ان کی بیوی نے یہ کہا تھا جب تک اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا پوچھا کیا تم نے ہر بیٹے کو ایسا ہی ہدیہ دیا ہے جو تم نے نومان کو دیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں صرف اس بچے کو میں نے دیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا تو نہیں اگر ایسا معاملہ ہے تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں ظلم پر جو ہے گواہ نہیں بنوگا پھر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نومان بن بچی رضی اللہ عنہم کہتے ہیں پھر میرے والد نے اغلام واپس لوٹا دیا تو ان مثالوں سے بات بلکل کھل کر سامنے آتی ہیں کہ اولاد کی سلسلے میں عدل انصاف کرنا مساواد اور محبت میں برابری کرنی چاہیے تاکہ ان میں کسی خسم کی تفریق پیدا نہ ہو اس کے بڑے خطرناک نقصانات ہیں جیسا کہ آج ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ اگر ایک کو دوسرے پر خاص ہو اسے چھوٹے بچوں کے سلسلے میں ہم اس طرح کر دیں دیکھیں کچھ بنیادی حقوق کھانے پینے کے سلسلے میں لباس ہے بنیادی جو ضروریات ہیں اس میں جو ہے انسان وہ لازمی چیز ہیں چھوٹے بچے ہیں کم کھائیں گے بڑے بچے زیادہ کھائیں گے اور اسی طرح کپڑوں کی جو مسائل ہیں دیگر جو بھی ضروریات بنیادی ضروریات اس میں انسان اپنے کنٹرول میں نہیں یہ معاملہ انسان کے کہ اس میں وہاں مطلوب نہیں برابر ہیں لیکن دیگر جو کسی کو حدیعہ دینا جیسا کہ بعض موقعوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بعض کو دیتے ہیں دوسرے کو محروم کرتے ہیں بنیادی ضرورتوں کے علاوہ اس میں تفریخ تو ہوگی لیکن دیگر چیزوں میں جہاں حدیعہ کی بات آتی ہیں جیسا کہ مثال میں نے پیش کی نومان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی انہوں نے صرف نومان کو حدیعہ دیا ایک غلام یا ایک باغی چھا روایت مختلف ہیں ورحال جو بھی چیز ہم دینا چاہتے ہیں کسی کو ایسا نہ دیں کہ دوسرے میں وہاں تفریخ لازم آئے ایک دوسرے میں ایک کو دیں دوسرے کو محروم کر دیں یہ شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی بلکہ اس کو سریع ظلم خرار دیا تو آج دیکھیں بعض گھروں میں جو ناچاکیاں پیدا ہوتی ہیں بزنی ہیں ماباب کے تعلق سے یا آپس میں بھائی بہن جھگڑتے ہیں اختلاف ہیں اس کی بنیادی وجہ یہی ایسی تفریخ کرنا جس کی شریعت نے اجازت ہمیں نہیں دی لہذا ایسے کام سے ہمیں بچنا چاہئے بچوں کے درمیان برابری کرنا لازم ہے ضروری ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں مساوات اور برابری کا جو معاملہ شریعت نے جس پر ابھارا ہے اس میں جو ہے انہیں امور کو انجام دینے کہ اللہ تعفیق دیں جو اللہ کو راضی ہیں اللہ نے جس کا حکم دیا ہے اللہ تعالی ہمیں ظلم و ستم سے اللہ ہر خسم کے ظلم سے اور ہر خسم کے عدل و انصاف کے خلاف جو بھی معاملات ہیں اللہ تعالی ان معاملات سے ہماری حفاظت فرمائیں آمین سمم آمین وما علینا اللہ البلاغ المبین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ